بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں حلوہ قدو کی بجیہ اور یہ بجیہ بڑی ہی مزیدار اور کوک سی ریسپی ہے بیسک سی ریسپی ہے اس کی اور بن کی بڑی مزے کی تیار ہوتی ہے اور اچھی سپائسی لگتی ہے سپیشلی دن کو کھانے میں تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے قدو کے ہم نے چھلکے اتار لینے ہیں یہ تھوڑا سا جو پروسس ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے کیونکہ چھلکے اس کے کافی سخت ہوتے ہیں تو چھلکہ اتارنے کے بعد قدو کو ایسے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تاکہ اس کے بیج اور اندر یہ جو گودہ ہوتا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے کیوز ہوئے یہ قدو کاٹ کے ہم نے رکھ لینا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہے ٹیماتر ہے پیاز ہے ہری مرچ ہے اچھا قدو ہم نے پہلے ہی کیوبز میں کاٹ کے رکھ لیے تھے پھر ہے نمک مرچ اور حلدی اس کے علاوہ جس میں مسالے جائیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی اچھا اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو پیاز ہے اس کو کیوبز میں کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم یہ کھانا بنانا سٹارٹ کریں گے تو ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور آئل جیسے ہی تھوڑا گرم ہوگا اس میں زیرہ ڈال دینا ہے اور زیرے کو بس ہم نے ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے خوشبو جبانا شروع ہو جائے تو اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کو ڈارک براؤن نہیں کرنا بس گولڈن براؤن سا آیا بلکل آپ کہہ لیں کہ پیاز کو نرم کرنا ہے تو جب تک یہ کہ پیاز نرم ہو رہا تھا تو میں نے جو ٹیماتر ہے یہ اور ہری مرچ یہ چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کاٹ لیے تھے تو جیسے ہی پیاز جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہوگا تو اس کے بیچ یہ ٹیماتر اور ہری مرچ یہ شامل کر دینی ہے اور اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ پیاز تھوڑا پیاز اور ٹیماتر نرم ہو جائیں گے تو اس کے بیچ ہم نے حلدی نمک اور مرچ ڈال دیا ہے تو اس کو بھوننے کے بعد جب یہ مسال اچھے سے پاک جائے گا اور آئل اس کا سیپرٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کے بیچ جو قدو ہے وہ ڈال دینا ہے اچھا قدو کو اچھے سے اس مسالے میں مکس کر لیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ قدو ویسے تو نرم ہوتا ہے لیکن جو چھلکے کے نیچے کا پارٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا گلنے میں ویسے اندر سے قدو جو ہے نرم ہوتا ہے جلدی پاک جاتا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دیکھ لینا ہے کہ اگر ہمیں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم سا ساتھ ایڈ کر لیں گے لیکن قدو جو ہے وہ خود سے بھی پانی چھوڑتا ہے بس اس کو ہم نے دم پر رکھ لینا ہے اور دم جب ہم اس کا کھولیں گے تو اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا اگر تو سٹیل یہ سخت ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی آپ ایڈ کر لیں اچھے اس کے علاوہ اس کو چمچ کے مدد سے ہی بلکل اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جو چنکس نظر آ رہے ہیں اس طرح یہ چنکس نہیں رہنے چاہیے تو آلموسٹ یہ اب جو بھجیا تھی یہ بن چکی تھی بس اب آئیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ڈالا ہے خوشک دھنیا اور تھوڑی سی یہ جو کٹی ہوئی سرخ مرچ ہوتی ہے اچھا قدو کیونکہ ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے سپائسیز تھوڑی سے زیادہ رکھنی ہے تاکہ یہ اچھی چٹ پٹے سے ہمارے بھجیا بن جائے گی اور جیسے ہی بس اب اس کا آئیل سیپریٹ ہوگا تو اس کے بیچے ہم نے ہری مرچ اور ہرہ دنیا ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں جی مزدار سے ہمارے قدو کی بھجیا تیار ہوگی ہے آپ اس کے ساتھ لسی بنائیں اور ہری چٹنی بنائیں تو یہ دن کو بڑا ہی مزدار سا ٹیسٹ دیتی ہے تو بس اب اس کو ہم جو ڈیش ہوگی اس میں نکال لیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ایزی سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو بنائیں مجھے اس کا فیڈ بیک دیں فرنڈز فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو